ہمارے ساتھ آج اسی پر بات کرنے کے لئے سٹوڈیوز میں ایڈوکیشنسٹ امینا سیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں جبکہ All Pakistan Private School Association کو ریپریزنٹ کریں گے صدر تارک شاہ صاحب ہمارے ساتھ ان کے موجود ہیں میم سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی بڑا چھوٹا بڑا سادہ سا سوال بچے کو سکول بھیجنے کی صحیح عمر کیا ہے میرے خال میں آج کل کافی سکول ڈھائی سال کی عمر میں بھی بھی بھیجتے ہیں اور میرے خال میں کوئی حرج نہیں ہے اچھی بات ہے چونکہ اسے صرف دو تین گھنٹے کے لئے بھیجتے ہیں اور ان کو ذرا کھیل کود کے لئے کے موقع ملتا ہے ایک دوسرے بچوں اور ساتھی مل جاتے ہیں کھیلنے کے لئے لیکن ظاہر ہے اس عمر میں پڑھائی تو نہیں ہوتی ہے لیکن کھیل کھیل کے بھی اس کے ذریعے بھی بہت سیکھ سکتے ہیں بچے ایکٹیویٹی بیس لرننگ بہت اچھی بات ہے ہونے بھی چاہیے لیکن امینہ صاحبہ سوال پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اتنی جلدی بچے کو بھیج بھی رہے ہیں سکول اور اس کے بعد پھر ہم چلیں نرسری سے آگے جب بڑھیں کیجی ون کی طرف بڑھیں پھر بچے لکھ رہے ہیں وہ چار سر گھنٹے بھی جا رہے ہیں لیکن کہ زیادہ پہلے حرج بہت ہوئے تو اب سکول زیادہ ٹائم دے بھی رہے ہیں بچوں کو ایک طرف زیادہ پیرنٹس بہت زیادہ تک کنسرن ہوتے ہیں کہ بچے کو جلدی سکول بھیجنا ہے کہ پیچھے بچہ نہ رہ جائے ہمارا بچہ پیچھے نہ رہ جائے یہ بڑی سوچ ہوتی ہے والدین کی لیکن ہم تو پیچھے رہ گئے یہ جو ہم نے رپورٹ ابھی دکھائی کہ انٹرنیشنل اگر ہم اسے کمپیر کریں اپنے بچوں کو دیگر ممالک سے تو ہمارے بچے وہ کلاس فور کا ہو وہ کلاس سکس کا ہو وہ دوسرے ملک کے گریڈ فور اور گریڈ سکس سے پیچھے ہے کیوں نہیں وہ تو پھر تعلیم کے میار کے وجہ سے ہے یہ نہیں کہ ان کو جلدی سکول بھیج دیا دیکھیں باہر اگر اکثر یہ بھی چھ سال کی عمر بھی بھیجتے ہیں لیکن وہاں پھر اتنے اچھے اچھے پارکز ہوتے ہیں پلے گراؤنز ہوتے ہیں بچوں کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں یہاں تو گھر میں بند رہتے ہیں بچے اگر سکول نہ جائیں تو میرا خیال میں سکول جانا ضروری ہے پیچھے یقیناً رہ جاتے ہیں حساب میں پڑھنے میں لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جلدی سکول بھیجتے ہیں اس کی تعلیم کا جمعیار ہے وہ مختلف ہے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایڈوکیشنل اخراجات ہیں وہ زیادہ تر پیرنٹس نہیں افورڈ کر پاتے سکول کے بھی ہمارے یہاں لیول ہیں ایک ہائی لیول والا سکول وہاں پر بھیجنا ہے بچے کو ایک افورڈیبل سکول وہاں پر بھیجنا ہے باہر میں ایڈوکیشن کے معاملات بڑے آسان ہیں وہاں پر سٹیشنری آپ کو فری ملتی ہے ایڈوکیشن وہاں پر آلموسٹ آپ کی فری ہوتی ہے جی بالکل باہر زیادہ تر تعلیم مفت ہوتی ہے اور یہاں بھی ہمارے جو آئین کے حساب سے تعلیم مفت ہے ہر بچے کو ہمیں تعلیم دینی ہے اور مفت تعلیم دینی ہے اور جو لیکن جو سرکاری سکول ہیں ان کا آپ کو پتا ہے کیا میار ہے وہاں تعلیم اکثر ٹیچرز انہی آتی ہیں جیسے گوست ٹیچرز ہیں گوست کولز ہیں اور اکثر ٹیچرز نظر آتی ہیں کہ بیٹھ کے دھوپ میں بیٹھ کے نٹنگ کر رہی ہیں بجائے اس کے کلاس میں تو میں خیال میں جو کتابیں اتنی سب سٹینڈر استعمال ہوتی ہیں جو گورنمنٹ سکولوں کی جو کتابیں ہیں تو اس کی وجہ سے لوگ نہیں پہنچتے پاکستان بچوں کو جب ہم نے دیکھا تو ان کے بستے کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے باہر ہم یہ سب نہیں دیکھتے ہیں بچے کے اوپر اتنا برڈن نہیں ڈالا جاتا ہے وہاں دیکھیں باہر یہ ضروری ہے بچوں کے پاس ڈیسک ہوتی ہے اور اس میں ان کی کتابیں محفوظ ہوتی ہیں وہ ضروری نہیں کہ ساری کتابیں گھر لے جائیں پھر ساری کتابیں لے کر آئیں ہوم بک والی گھر لے جاتے ہیں یہاں یہ سسٹم نہیں ہے لیکن یہاں پر تھوڑا سا اس پر ہم نے میرا خیال ہے کام اس طریقے سکھے کہ کے پی وہاں پر ہم نے کچھ سٹیپس لیے کہ بچوں کا جو بیک کا وزن ہے وہ بھی پندرہ فیصد باڈی ویٹ کے حساب سے ہونا چاہیے اور کام ہونا چاہیے سکول میں آپ لکھیں ورکشیٹ کا استعمال ہو اور ایتھا سیم ٹائم ایتھا کپی میں یہ ہوا کہ یہ کہا گیا کہ جو وزراء بھی ہیں جو ایم پیز بھی ہیں ان کے بچے بھی اگر گورنمنٹ سکول میں جائیں گے تو آٹومیٹکلی وہ سکول کا لیول تھوڑا بہت ہو گئے ایسے سٹپس تو لینے چاہیے لیکن میں تارک شاہ صاحب سے اس پر کومنٹ چاہوں گا تارک شاہ صاحب گفتگو آپ بھی سن رہے تو آپ سے مجھے پلیز بتائیے گا نساب سے مطالق بہت سوال اٹھ رہے ہیں امینہ سیدی صاحب نے بھی اس سے مطالق بات کی کہ میارہ تعلیم پر ظاہرہ سوال اٹھتا ہے نساب پر سوال اٹھتا ہے سر آپ بتائیں کہ پرائیوٹ سکولز کو آپ ریپیزنٹ کریں نساب سے مطالق کام کہاں پر ایسر کیوں نہیں ہو رہا بہت شکریہ آپ نے آن بورڈ لیا اس اہم ٹاپک کے اوپر کیونکہ یہ وہ ٹاپک ہے جس کو ہم نے ہمیشہ ایڈرس کیا ہے ڈیفرنٹ کمیٹیز کے اندر ہیں ڈیفرنٹ میٹنگز کے اندر لیکن اس پہ کوئی عمل درامت چیز نظر نہیں آتی لیکن سب سے بڑا جو فقدان ہے ہمارے ہاں وہ ہمارے کریپلم کا ہے ہم اپنے پرائیوٹ سکولز کے اندر بچوں کو جتنا کورس پڑھاتے ہیں وہ شاید ان کے میٹرک کے کورس سے بھی ہائے لیول پر چلے آتا ہے لیکن انفرچنیٹلی جب وہ بچہ میٹرک کلاس میں نائن ٹینز میں اپیر ہوتا ہے تو وہ ایک تو سیریز اس لیے بھی نہیں لیتا کیونکہ وہ پہلے سے بہت کچھ پڑھ چکا ہوتا ہے اور ہمارے ہاں سب سٹینڈرڈ چیزیں ہیں ایک چیز میں بتاؤں دیکھیں شاید میرے فادر نے یا ان کے بھی فادر نے جو پڑھا تھا وہ آج بھی وہی سلیبس چل رہا ہے اب ٹو ڈیٹ نہیں ہوتا ہے دنیا ہر گھنٹے میں چینڈ ہو رہی ہے ہماریاں تو پانچ سال میں بھی سلیبس چینڈ نہیں ہو پاتا سر یہ تو سکول والے خود بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے تو اشارہ میرا خیال ہے حکومت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے چین ہے سر سکول کی وہ تو خود بھی کر سکتے ہیں گریڈ ایٹ تک سکول اپنے طور پر سلیبس زیزائن کر لیتے ہیں لیکن ورہاں پر ہم ہم باؤنڈ ہوتے ہیں گورنمنٹ اپنا سلیبس دیتا ہے گورنمنٹ کے اگزامنیشن ہوتے ہیں تو وہ اسی میار پر ہی پچھو کو تیاری کرانی پڑتی ہے جس میار کا اگزام ہوتا ہے چھیکے اس پر کومنٹ لے لیتا ہوں اس پر کومنٹ بلیز اللہ میرا صاحب آج جو وہ بات کر رہے ہیں کہ کلاس ایٹ تک تو وہ دیزائن کر لیتے ہیں اپنے حساب سے سلیبس پرائیوٹ سکول دارے لیکن نائن تھ اور ٹین تھ اس کے بعد باؤنڈ ہے کیونکہ ظاہرہ جو گورنمنٹ بتائے گی کہ اس حساب سے اگزام آنا تو وہ پھر باؤنڈ ہو جاتے ہیں یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ گورنمنٹ اس کو سیریس نہیں لے رہی کہ کیسے ہم نے کریکلم کو ڈیزائن کرنا یا نساب میں کیسے تبدیلیاں ریکوائیڈ ہیں دیکھیں کریکلم سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا کریکلم جو پائکستان کا دو ہزار چھے میں جو کریکلم آیا تھا وہ بہترین کریکلم تھا اور اب اس میں پھر دو ہزار سترہ میں بھی کچھ تبدیلیاں آئیں اب دو ہزار بیس کا جو آیا ہے اس میں تو ابھی کافی بحث چل رہی ہے لیکن دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ امتحان ہمارا جو امتحان کا جو سسٹم ہے وہ صحیح نہیں ہے چونکہ وہ ہے جو ٹیکس وک بارڈ کی کلاس کتابیں ہیں نوی اور دسی کی کلاس کی ان پہ بیس ہوتا ہے اور بالکل ان کتاب میں جو بھی سبق سکھایا ہے اس پہ سوال آتا ہے اور وہ جو جواب دیتے ہیں بچے وہ ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ بالکل ہی انہی الفالت میں جواب دیں تو یہ روٹ لرننگ کی بات سمجھئے روٹ لرننگ انکریج ہو رہی ہے تو ہمیں امتحان جو ہے اس کو بیس کرنا چاہیے کریکلم پہ بجائے اس کے کہ ٹیکس بکس پہ اگر یہ ہم چینج کر دیں یہ بہت آسان ہے اتنا مشکل چینج نہیں ہے اگر 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 اس پہ امتحان آئے گا تو سب وہ ہی خریدیں گے اور وہ ہی پڑھائی جائیں گی ہانا کہ وہ کریکلم پہ ہونا چاہیے اور جس طرح سے ان کی ایڈویٹیزمنٹ ہوتی ہے نا اکثر آپ نے اوپر دیکھا ہوگا کہ امتحان میں پاس ہونے کی مکمل یقین دہانی 99% ماسکی ہے یہ بھی بڑا اثر انداز ہوتا ہے اس پر بلکل یہ بہت غلط بات ہے کوئی گیس پیپرز نہیں ہونے چاہیے کوئی اگزائم پیپرز نہیں ہونے چاہیے یہ تو پھر یہ ایک قسم کے ایک کوڈ ہو جاتی ہے جو کوڈ سیکھ کے یعنی رٹا ہم رٹے کی طرف لے کر جا رہے ہیں ہم رٹے کی طرف امتحان پاس کر لیتے ہیں لیکن ان میں صحیح طرح جو تعلیم ہے وہ نہیں پیدا ہوتی تارک شاہ صاحب ابھی آپ خود ایک بات کر رہے تھے تعلیمی نساب کے حوالے سے اور آپ نے ڈیفکلٹیز کی بات کی کانٹینٹ کی بات کی بچوں کے جو کتابوں کے اندر ہوتا ہے کیا ایسا کہنا صحیح ہوگا کہ بچے کے ذہن کی کیپیسٹی کے لحاظ سے اس سے زیادہ بوجھ اس کے ذہن پر ڈالا جاتا ہے تارک شاہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو اچھے چلیں کوئی اس میں ایشو آ رہا ہے مینا صاحبہ مجھے ایک بات بتائی گا کیونکہ آپ نے اس کو سپورٹ کیا انیشلی کہ دو ڈھائی سال گول جانا چاہیے ایکٹیویٹی بیس لرننگ ہوتے ہیں ایسی کیا وجہ ہے کہ بہت سے ممالک میں اس کو ڈسکاریج کیا جاتا ہے بہت سے ڈیولپ نیشن اس کو ڈسکاریج کرتے ہیں کہ چھ سال سے پہلے بچے سکول نہ جائے جی پھر میں اسی بات پہ آؤں گی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس عمر میں وہ کھیلیں کودیں اور انجوئے کریں بے شک اگر وہ سیکھ رہے ہیں تو وہ اس طرح سیکھیں جو ان کے ایکٹیویٹیز کے ذریعے بجائے اس کے کہ ان کے ہاتھ میں پینسل دے دی جائے اور کتاب دے دی جائے اور کہانیوں کے ذریعے ان کو کہانیاں سنائیں بہت اچھی بات ہے خاص طور پر ماں کے گود میں بیٹھ کے بچہ جب کہانی سنتا ہے تو ساری عمر پڑھنے کا شوق ہو جاتا ہے امینہ صاحبہ اس مائنڈ سیٹ کو ہم کیسے چینج کریں گے دو طرح کے مائنڈ سیٹ ہیں ایک یہ مطلب ایک پیرنٹل جو سپورٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کو جلدی سکول بھیجنا چاہیے ورنہ خراب ہو جائے گا موبائل میں بزی رہے گا اور ایک یہ کہ بچے کو سمجھدار کر کے پھر سکول بھیجنا چاہیے ایسے میں کیا صحیح ہے جو کرنا چاہیے میرے خال میں دیکھیں میں یہ نہیں کہتی کہ ضروری ہے کہ اب دھائی سال کی عمر بھیجے تو غلط نہیں ہے لیکن یہاں اصل میں وہ سکول پر ڈیپینڈ کرتا ہے ایک کوٹا میں میں سکول میں گئی تھی جہاں دھائی سال کے بچے آتے تھے اور وہ پرنسل مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے والدین آ کے ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ بچہ گھر آ جاتا ہے نہ کوئی کاپی میں کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے وہ کیا کام کرتا ہے سکولوں میں سارے دن ہم بھیجتے ہیں فیز بھی دیتے ہیں تو وہ پرنسل بڑے پروگریسیو قسم کے تھے کہنے لگے کہ میں نے اپنے بچوں کے والدین سے کہا کہ کیا آپ کا بچہ خوشی سے سکول آتا ہے تو وہ کہلیں ہاں آتا تو ہے خوشی کہلیں ہستا ہوا گھر جاتا ہے کہلیں گے کہلیں گے بس آپ کا مقصد پورا ہو گیا اچھا یہ جب چھوٹے بچے ہیں امینہ صاحبہ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ان کو سکول بھلے آپ نہ بھیجیں لیکن ان کی جو ایکیڈیمک لرننگ ہے وہ سٹارٹ ہو جانے چاہیے ان کی ایکیڈیمک لرننگ میں نہیں کہوں گی کہ لرننگ سٹارٹ ہو جانے چاہیے ان میں شوق پیدا ہونا چاہیے کہ چیزوں کے بارے میں سیکھیں رنگ کے بارے میں سیکھیں رنگ برنگیں ان کو چیزیں دکھائیں ان کو جانور دکھائیں جیہاں ان میں جو کیوریوسٹی ہے نیچرل کیوریوسٹی ان کا جو ایمیجینیشن ہے ان کے ایمیجینیشن کو ہم فیڈ کریں اور کیپچر کریں ٹھیک تارک صاحب سے بھی ہم بات کریں تارک صاحب جساں صدرلہ بھی پہلے سوال کرنا چاہتا تھا کہ مجھے زیادہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے بچوں پر ایک تو یہ کہ اس معاملے پر کیا ہو رہا دوسرا سر اسی میں ایڈ کر لیں کہ جس طرح کیپی میں تھا بیگ کا جو وزن ہے اس پر بڑی بات ہوئی کہ بچے بھاری بھرکم بیگ لے کر نہ جائیں سکول آپ کی اسوسییشنز فور ڈیٹ میٹر آل دی اسوسییشنز ان پاکستان کیا وہ اس کو سیریس لے رہی ہیں کہ بچہ بھاری بستہ لے کر سکول نہ آئے بلکہ ورکشیٹس کو فوکس کیا جائے جو ہومورک والا کام ہے صرف وہی بیگ میں ہو باقی کتابیں وہ سکول میں ہو بلکہ دیکھیں اس پر بلکہ یہ بات تو ہمیشہ اٹھتی رہی ہے اس پر کام ہمیشہ ہوتا رہا ہے اس کے اندرہ بلکہ ہم بھی کنوینس چاہیں کہ بچوں کے بیگ ستنے بھاری نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے بیگ پرابلم سٹارٹ ہو جائیں کیونکہ ہمیں بچوں کی جہاں ایڈوکیشن کی بکر ہوتی ہے بچوں کی ہیلتھ کی فگر بھی ہوتی ہے اس کو سیریس لیا تو جا رہا ہے باتوں کی حد تک سر ابھی بھی ہم بھاری بیگ ہی دیکھ رہے ہیں بچوں بھاری بیگ کے ساتھ اسکول آ اور جا رہے ہیں اس میں کچھ ریزنز ہیں جیزے میں نے آپ کے پہلے پروگرام سے بھی اس میں بتایا تھا کہ عمومی طور پر جو ہم نے دیکھا ہے کہ دیکھیں فائیو سبجک سے ڈے پڑھائے جاتے ہیں کہ بہت دوہ تو سکس تو چھے کتابیں اس کے بیگ میں ہوں گی اس سے زیادہ ہوں گی نہیں لیکن وہ بچہ جو ہے وہ اپنا پورا سلیپ وہ ساری بکس ہیں ٹیکس بکس وہ ایک ساتھ لے کے موف کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بیگ بھاری رہتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ کبھی بھی بک کی ضرورت پڑی تو مجھے بیک پیک کرنے کا جو ایک کلچر تھا وہ آج سے بچوں میں ختم ہونا ہے بلکو ختم ہونا بھی چاہیے وہ ہمارے جو ایک ساتھ پہلے کا پورشن تھا میں سے ہلائٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہیں روڈ لرننگ کا کونسپ بہت زیادہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو examinations ہیں وہ اس طرز پہ نہیں ہوتے جو ایک کونسپچل لرننگ ہوتی ہے بالکو اور امینہ صاحب نے یہی پوائنٹ ریز کیا وہ اس طریقے سے ہونا چاہیے کونسپچل لرننگ اور پھرنیمز کا طریقے کا اس پر سوال اٹھتا ہے اس پر سوچنا چاہیے